موسیقی 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 کی تیاریاں جو ہیں ادھر کروائی جائیں بہت بہت شکریہ آپ سلام علیکم کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور بلکل ایسے ہی ہے کہ میں خود دوہزہ گیارہ میں جب کلیر کیا تو اس وقت پھر اتنا کوئی روجان تھا نہیں اسی ایس ایس کا اور ابھی دیکھ کے یہ کہتے ہیں مجھے کوئی اتنی خاص خوشی نہیں ہو رہی کہ ابھی بھی کچھ زیادہ چیزیں مجھلی نہیں ہیں ایسے ہاں بھی باڈھر کر رہے ہیں اتنا خواستے یا ہی اتنا چاہیے تو جب دوہزہ جیارہ میں میں ٹیم کر رہا تھا اس وقت جو اکیڈمیس کی نظر کھڑا تھیں وہ ٹیز پیچھ خوش رہا ہی چارج زی اور اس وقت میں لگتے ہیں کہ آپ سیڈنٹ ہوتے ہیں آپ اپنی ڈیری کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ایک ایک ایسے 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 آپ نے کیا تو اس کی کہ نہیں کیا تو پھر آپ کو حسنی ایک دیگری یا سرے دیگریٹ ملتا نہیں ہے تو آپ خیلط کے اگر کردے ہو جاتے ہیں اس وقت مدل کلاس آدمی کے لئے اس وقت پچیسیز ہرگاروں پر نکالنا مشکل ہوتا تھا اور اس وقت گرم یہ ہے کہ دیڑھے دو دو لاکھ روپے کیسیز ہیں جو چارج لیہا ہے کہ ادلی میں اور اس سے ہوا یہ کہ تقریباً کتنے بھی مدل کلاس سے لوگ تھے وہ تقریباً اس ریس ہی آؤٹ ہو گئے کیونکہ کسی کے بعد اپنے پیسے نہیں ہوتے ایکسرا کہ وہ دو دو لاکھ روپے دائے کے دے کے کورس لے اور اگر اس کا نہ ہو تو پھر وہ صحیح ہی نہیں سکتا تو یہ ہم سوچ کے آجے تلے کرسکر ہمیں تنمہ چاہیے کہ اس ریسی کو چینج کریں بگوز ہماری جب ہم چیزیں پڑھتے تھے تو بڑے بڑے لوگوں کے نام سامنے آتے تھے خضرت اللہ شاہد جیسے لوگوں کے نام سامنے آتے تھے جو لوگ بہت چھوٹے سے گہریہ سے نکل کے آئے اور آگے بڑے اور اگر یہی کمرشل کلچل رہا رہتا اور وہ پروان شڑتا رہتا تو پھر یہی ہوتا کہ جو مجھے تاک آدمی اس کے میں یہ بہت دور ہویا چاہیے اچھا تا صاحب ہم یہ بھی یقینی طور پر جاننا چاہیں گے اس کا آغاز آپ نے فریر ہال سے کیا تھا وہاں پر بقاعدہ طور پر ابھی بھی کلاسز جو ہیں وہاں پر لی جا رہی ہیں اب ان کا جو سلسلہ ہے اس کا کینیویس جو ہے ہم نے سنائے کہ وہ بڑھ گیا ہے وہ کن کن جگہوں پر ہو رہا ہے تا صاحب ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے بلکل دیکھیں ہم ہم جب جب میں اکیلہ نہیں میں ایسا پوری ٹیم ہے جب ہم نے سٹارٹ کیا تو بڑے چھوٹے سے ایک پندر بچوں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا پھر دن نو کہ ہم اتنا آجے تک بڑھ جائیں گے کہ الحمدللہ ہم ہمارے تین کیمپسیز ہیں محاملہ کیا ہوا کہ اتنا بڑا چہر ہے تو اس کے اندر اگر کوئی بندہ لانڈی میں رہتا ہے یا کوئی ملین میں رہتا ہے یا کوئی اورنڈی تاؤن میں رہتا ہے اس کے لئے بڑا مشکل ہے کہ وہ پریرے آل آئے تو ہم نے کوشن کی کہ ہم اس کو پہلائیں تو حمدللہ تین ساڑھے تین سال میں ہم آئیشہ منزل پر بھی فوج گئے ہیں ہم اورنڈی میں بھی ہماری پانشائز کر رہی ہیں ہم اس کے لئے ہمارے سارے لیکچرز یو چوب پر بلوڈ ہوتے ہیں تاکہ اگر کوئی نہیں آسکتا تو وہ دیکھ لیں اور ٹائمنگز کیا رکھے ہیں ان تمام جو کیمپس کی ہیں آپ نے یہ شام کے وقت ہوتے ہیں پانچ بے سے لے کے آٹھ بے تک مطلب اگر کوئی جوب کر رہا ہے وہ آرام سے آکے شام میں اپنی کلاسز لے سکتا ہے بلکل شام میں کیسے جو پرانے والے ہوتے ہیں وہ بھی ٹیچرز ہوتے ہیں اور میں ان کا خاص طور پر ہوتے ہیں وہ بے لاؤس آکے پڑھاتے ہیں کوئی ہم ان کو مرات نہیں دیتے کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی اور وہ آتے ہیں پڑھاتے ہیں پڑھانے والے بھی کوئی پیسے نہیں دے رہے وہ بھی سیلف فری آف کسٹ آکے جو ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے یہ ایک اسپریٹ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ کسی طریقے سے سسائیٹی سے واپس کیا جائے اچھے لوگوں کو سربیسز میں لائے جائے اور یہ رجہان کیا جائے کہ شیابی سربیسز میں واپسológم tweeenger لوگ آئیں اب آپ پریوی سیٹری جفر کی ایسیٰ عیسیٰ لے لیں آپ کسی کسی بھی بڑی کمپنی کی ایسیٰ عی하지 عیدے رہے لیں اگر آپ اس کی ایچ آر میں کوئی آف Gore رکھیں گے تو آپ سے خلافد کی خاص ہے وہ کمپنی کامیان ہو سکتی ہے وہ نہیں ہوتی پاکستان کے اندر میڈی آفع ہوتے ہیں subject اگر پاکستان کی ایچ آر میڈی آسر آتی ہے بیروکریزی میں لکھا ہے تاکہ وگلے 35 سال تک پاکستان کیلئے اندرگلو کریں تا صاحب ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کون کون سے افراد جو ہیں وہ ظاہر سے بات ہے مقتل پاک آف لائف سے تعلق رکھتے ہیں وہ خود بھی پی افسران ہوتے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں پکچرز بھی یقینی طور پر ناظرین دیکھ رہے ہوں گے میڈل بینڈوں میں چل رہی ہیں کون کون سے لوگ جو ہیں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں بہت ہی پوزیٹیو اور بہت بڑا قوز ہے یقینی طور پر یہ بہت لوگ ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ نام آ جائیں کیونکہ پتہ چلتا ہے کہ جناب یہاں پہ یہی لوگ جو ہیں وہ آپ شروع کریں افتخار شلوانی صاحب سے جنہوں نے ہمیں یہ انیشل ہم نے سٹارٹ ان کے دور میں کیا لائیگ احمد صاحب سارک مصطوع صاحب بی آئی جی مصطوع احمد صاحب جشان صدیقی صاحب بہت سارے نام ہیں جو ایسی سی صاحب ایسی سی جشان صدیقی وقات روشن صاحب بہت سارے ایمبیسیڈرز یہاں پہ آ چکتے ہیں مطلب آپ سینئے آفیسرز نے ڈی آئی جی لارک صاحب ہیں مطلب وہاں سے لے گئے اور جنئر رضی لڑکے جو بھی کلیر کی ہیں وہ پھر ہمیں پڑھا رہے ہوتے ہیں آتے ہیں جو ہماری اکیڈمی سے کلیر کرتے ہیں ایک سوال ہے وہ سوال میں اس لیے کروں گا کیونکہ انفرسٹریکچر سی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اسی شہر سے بہت سارے معاملات کے اوپر وہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس کو ٹھیک ہونا چاہیے تنقید ہو رہی ہوتی ہے میں یہ جاننا چاہوں گا اور بہت سارے لوگ بھی یقینی طور پر ناظرین بھی جاننا چاہیں گے رجحان کتنا ہے کراچی کے اندر کراچی والے کتنا پارٹسپینٹ کر رہے ہیں آپ کی کیا اس سوالے سے اسسسمنٹس ہیں کہ جیسے آپ نے مکمل طور پر ایک چیز فری کی بھی ہے پتہ ہے ایدر سے آپ دیوروکریٹس بن سکتے ہیں اگر پاس ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس اسسسمنٹس کیا ہیں کس طرح روجحان آتا ہے آ رہا ہے موسیقی 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 کیونکہ جب ہم نے سوچا کہ لوگوں پکا چلے گا کہ یہ فری ہے تو یہ شاید بات آگ کی طرح پہلے اور ہمارے پاس لوگوں کو بٹھانے کی جگہ نہ ہو لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ابھی بھی بچوں میں وہ اس طریقے سے رجان نہیں پیدا ہوا تازہ پانچ سیکنڈ کے لیے میں چاہوں گا ایک سیکنڈ رک جائیں آپ مجھے ہی بتا رہے ہیں کہ فری ہے ساری چیزیں سی ایس ایس کے لیے پورا کا پورا سیٹ اپ موجود ہے اور کراچی کے مدر آپ رجان نہیں دیکھ رہے نہیں بلکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا رجان ہونا چاہیے وہ نہیں ہے یہاں پہ ایک چھوٹا سا کوئی کوئی مووی ڈیلیز ہو جائے تو وہاں پہ ہزاروں لوگ آجاتے ہیں لیکن ہم سری میں پڑھاتے ہیں ہر جگہ موجود ہیں لیکن جو ایک رجان ہونا چاہیے ہمارا یہ ٹارگٹ تھا کہ کم از کم ہمارے انسٹیوٹسے سو بچھا ریڈن کیلئے کرے لیکن وہ ہم اس طرح سے نہیں پہنچ پارے ہزاروں لوگ میاں پاتے کچھ لوگ آتے ہیں جن کو پڑھا دیتے ہیں لیکن جو ایک ٹرینڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ لوگ آئیں جو کلچو آئیں اور وہ نہیں ہوتا تا صاحب میرے ساتھ لا ٹیل فون لائن پہ رہیے گا انتہائی تلق بات جو ہے مجھے پتا چلی میں یہ توقع کر رہا تھا کہ شاید چیزیں جو ہیں وہ اس طرح کی ہوں گی کہ ہم دے دیکھتے ہیں کہ جناب انجینئرز بن رہے ہیں اور اس کے بعد جب ہم لائن جب ایڈمیشنز ہوتے ہیں تو اینڈی یونیورسٹیز اور دیگر یونیورسٹیز کے اندر باہر لائن لگی ہوتی ہے یہاں سے ایک موقع ملتا ہے کہ آپ ریاست کے اندر اپنی نہ صرف خدمات پیش کر سکیں بلکہ اس بیورکریسی کا حصہ بن سکیں جہاں پر پہنچنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور اگر آپ امتحانات اکثر یہ پریشانی آفتی ہے کہ امتحانات کرانے والا کوئی نہیں ہے کوئی ایسا پلیٹ فارم موجود نہیں ہے گائیڈ لائن دینے والا موجود نہیں ہے پھر پیسے زیادہ ہیں یہی شکوے ہوتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ یہ شکوے ہوتے ہیں کہ یہ خرابی ہے ادھر بیورکریسی یہ کام نہیں کر رہی انتہائی تکلیف دے معاملہ ہے کہ میں تاسلیم صاحب ہیں جو کہ خود بیورکریٹ ہیں میں ان سے پوچھ رہا ہوں جان رہا ہوں کہ مکمل طور پر اپری فارم ہے اس کے باوجود جو ہیں بڑے تلک جملہ ہے کہ جناب کراچی کے اندر وہ رجحان دیکھا نہیں جا رہا تاسلیم صاحب آپ سے اس چیز کے بات یہ بھی سوال بنتا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں رجحان اس طرف جو ہے وہ نہیں بن پا رہا کیا اس کے پیچھے مائنسٹ ہو سکتا ہے بارون میں آپ جو بہتر سمجھتے ہیں آپ لوگ بھی شہر میں رہتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سمجھتے ہیں بہت سہلائی گئے کچھ سالوں میں کہ آج ہی کے پاس توٹا نہیں ہے ترکچن ہے آپ کا ہوگا نہیں اس طرح کی نیگٹیف تھوٹس اسنی بڑھ بھی پڑھ دی گئی ہیں کہ اب یہاں کے لوگوں کو لگتے ہی نہیں ہے کہ کچھ کر کے انتا ہوتے ہیں نہیں مگر حقیقت تو یہ ہے کہ پھر آپ ہمارے سامنے مثال بن کے بیٹھے تو ہیں نا تا صاحب میں صرف اکیلہ نہیں بیٹھا ہمارے اکیڈمی میں تیس سے زیادہ اکیلہ کر چکے ہیں اور الحمدللہ وہ اپنی جگہوں پہ پہنچ رہے ہیں کچھ ٹریننگ کر رہے ہیں تو آپ محنت کریں سی ایس ایس ہو جاتا ہے اسی سی ایس ایس کورونا سے اب تک تیس سے زائد طلبہ نکل کے پاس کر چکے ہیں اور مختلف بیورکریسی کا حصہ بھی بن چکے ہیں یہ صرف وہ ہیں جو انہوں نے سی ایس ایس کیا ہے اس کے علاوہ پی سی ہے اور جو دوسر دورمند انچان ہوتے ہیں وہ الگ ہیں اوکی میں تو یقینی طور پر مجھے بڑی دلی خوشی ہو رہی ہے سلیم صاحب آپ کی ایفرز آپ کے ساتھ جو جو لوگ موجود ہیں یقینی طور پر وطن عزیز کے لیے اور ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے ایک نیک خواہشات جو ہے وہ رکھتے ہیں یقینی طور پر یہ چھوٹا ٹاسک نہیں ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ ہم بھی سمجھ سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو اس سیگمنٹ کا حصہ ہیں جو اس سسٹم کو سمجھتے ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ کتنا جو ہے وہ ایک مشکل کام ہوتا ہے اس طرح کی ایک کوچنگ کو سٹارٹ کرنا اس کو تین سال سے زائد عصے تک چلانا تا صاحب ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس کو چلانے کے لیے آپ لوگ کس طرح مینج کر رہے ہیں کیا مشکلات آتی ہیں اور کس طرح کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے دیکھنا ہماری کوئی پنڈنگ نہیں کرتے ہم چیزے پیسے نہیں لیتے ہمارا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم شروع بونوں کرتے ہیں ہم آپس میں ملتے چیزیں کرتے ہیں ہم بہت شکر بزار رہے ہیں کم سکے جنہوں نے ہمیں جگہیں دیئے ہیں تو ہمیں کوئی رینڈ نہیں دینا پڑتا ہمارے آورہیٹ نہیں ہوتے اس کے علاوہ جو ہماری فیکلٹی ہوتی ہے وہ بلکل ہم سے کوئی پیسے چارج نہیں کرتی وہ فری آف کارس آ کے پڑھاتی ہے تو یہ سے بہت اس جذبے کے تیز چل رہا ہے کہ کسی طریقے سے سسائیٹی کی کوئی بہتری ہو جائے نہیں نہیں تیاز علیم صاحب بہت بڑی ایفرٹ ہے اور یقینی طور پہ جو آپ کو سن رہا ہوگا اور یہ کلپ یقینی طور پہ دیکھا جائے گا تو ایک بہت بڑا کام ہے ہمیں خود بھی خوشی ہے کہ ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں دیکھیں نا یہ ضرورت پیش نہیں ہے آپ کو کہ جناب آپ کو اپنی نوکری لگی ہوئی ہے وہاں سے سرکار نے اب تنگہ دینی ہے آپ کی ایک ایفرٹ سے آپ جیسے بہت سارے لوگ جو اس کے اندر کوشش کر رہے ہیں یقینی طور پہ وہ یہ چیز سمجھ رہے ہیں کہ جناب بہت سارے ایسے لوگ ہیں بہت سارے ایسی میڈل کلاس کے لوگ ہیں جو اپنی سوشوں معاشی جو صورتحال ہے ایکنومک ایشیوز ہیں وہ اس کو بہتر بنانا چاہتے ہیں ذریعہ موجود ہیں وسائل موجود ہیں اس کے باوجود بھی یہ سوال اس کا جواد جو ہے وہ بڑا تلک ملا ہے جو جناب روجھان نہیں ہے میں اور بھی تیار سلم صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا اس کو مزید کہاں کہاں بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور یقینی طور پہ جو جو سنے گا وہ یقینی طور پہ آپ سے رابطہ ضرور کرے گا اس کے بعد اور ہم یہ چاہیں گے کہ اس کو وسط دینے کے لیے آپ کہاں کہاں ارادہ رکھتے ہیں اس کو کھولنے کے لیے دیکھیں ہم تو لیکن ہم جب آگے بڑھیں گے کہ ہم آگے بڑھیں گے کہ ہم آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ کسی بھی ایک کیمپس کو چلانے کی تھی بہت زیادہ افرٹ لگتے ہیں ہم آرہے ہاں کیمپس بڑھنا شروع ہو جائیں اللہ ترے تو پھر ہم دوسرے کیمپسز کی طرف بھی جائیں گے انساءاللہ پورے تراشیو میں بلکہ پورے سندھ میں اور پورے پاکستان میں جائیں گے اچھا تا صلیم صاحب ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے دیکھیں ایک 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 ایسا سیٹ آف مائنڈ ہے ہمارے مطلب پیرنٹس کی طرف سے بھی ملتا ہے کہ جناب ڈاکٹر انجینئرنگ جو ہے نا بس یہی پڑھائی ہے اور اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں اور اگر آپ اینڈی انیورسٹی کے اندر داخلہ نہیں ملتا تو سمجھ لیں آپ کا کریئر جو ختم ہو چکا ہے آپ تب وہ برباد ہو چکے ہیں یہ اس طرح کی چیزیں ہیں پانچ سال پر آٹھ سے درد گھنٹے پڑھنا پڑھے گا بالکل سرس کے بعد آپ کو اسپیشلائزیشن کرنی پڑھیں گی اور بہت سارے سیڈیفیشن کرنی پڑھیں گی تو آپ کا پورا ایک اسپیشلسٹ بننے کے لیے آپ کا آٹھ کا سارتہ پورا تحقے جہاں پہ آپ کو دس سے بارہ گھنٹے روز پڑھنا ہے ایسے ہی ہے بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں گارنٹی کے ساتھ اگر آپ ایک ایوریج پڑھنے والے بچے ہیں کوئی بہت زیادہ دھینیس نہیں ہے تو آپ مجھے سکھ چھے سے آٹھ مہینے اپنے دو دیں اور میں پوری آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ بہت اچھنا دریں گے اور اگر کلیر نہیں کیا ہوتا تو اور بہت سا ہی ہوتا آپ کی آپ کی نوکی لگ جائے گی تو کہاں آٹھ دس سال ہیں اور کہاں ساتھ سے آٹھ مہینے سے پیاری ہے جس میں آپ دروں کیسے بہت شکریہ اور بہت زبردست کنورزیشن رہی تھا سلیم صاحب بیورکریٹ تھے سابق ڈیپیٹی کمیشنر سینٹرل تھے ہمیں ٹائم دیا سی ایس ایس کورنر کے بانی ہے اور اس پروگرام کا سائگومنٹ کا حصہ بنے اور ہمیں بڑی افسوسی ہو رہا ہے ناظرین کے باتیں تو ہم کرتے ہیں اپنے مختلف جگہوں پہ بیٹھ کر ہم یہ دیکھ رہے ہوتے میں دسکشنز چل رہی ہوتی ہیں آپ بھی ابھی جد جگہ پہ شاید یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو یہی دسکشن چل رہی ہوگی یہ برا ہے تو ہم کب آگے بڑھیں گے ہم وطنین کے لیے کب اپنا کردار ادا کریں گے اور اگر ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ آپ کو چاہتے ہیں کہ جناب آئیں فری میں پڑھیں ہم ہیلپ کریں گے مگر اس کے باوجود بھی یہ سننے کو ملے کہ جی روجہان نہیں ہے کراچی والوں کی جانب سے تو بڑا ہی تلق حقیقت ہے اب یہ پروگرام ایک بہت اہم رول جو ہے وہ یقینی طور پر پلیک کر سکتا ہے سننے والے جو ہیں وہ سنیں گے ناظرین وقت ہوا ہے پروگرام نے بریک کا بریک پہ جا رہے ہیں پھر آئیں گے ایک اہم کرائم کی سٹوری ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے